ہلو ایوریون گو مرننگ ہیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہیلکم بیک تو مائی بلوگ ویڈیو کیسے ہیں آپ سبھی آج میں نے اپنے بلوگ کے ایشو بات کر دی ہے تو فرینڈس ادھر میں نے وائل کیے ہیں آلو تو آلو میں نے اس لئے ہوالے ہیں کیونکہ ابھی توہر کا سیزن چل رہا ہے اور ادھر پاپڑ بنانے جاری آج میں آلو کے تو سب سے پہلے میں نے بھگونے کے اندر آلو رکھ دیا تھے اوالنے کے لئے اور آلو اچھی طریقے سے اوال گئی ہے اس کو میں نے بڑی سی ڈل یہ کے اندر میں نے اس کو نکال دیا ہے یعنی کہ اس کا فانی نہ چھوڑ جائے گا اور یہ تھنڈے بھی ہو جائیں گے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو میں ان کو لگی پیسٹ بنا لوں گے یعنی مسالہ بنا لیں آلو کو فرکر پاپڑ کے لئے اللہ کی آلو مسالہ پیسٹ 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 ہنگ پیسٹ ملتے نہیں چپس باتن ملتے نہیں پیسٹ تو کافی سارے آلو ہیں کافی ٹائم بھی لگ جائے گا ان آلو کو چھلنے کے لیے تو جیسے ہی میں ان آلو کو چھل دوں گے اس کے بعد میں فوڈ کا مسالہ تیار کروں گی تو پورا دیکھئے گا میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو سکھنے کو بھی ملے گا آلو کے پاپڑ کیسے کرتے ہیں بیسے تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے بہت میں کس طریقے سے بناتی ہوں اپنے آلو کے پاپڑ وہ آج آپ کو سکھنے کو جرور ملے گا تو سب سے پہلے میں ان آلو کو چھل لوں گی جب مطلب کی تھنڈا ہوں گے اس سے پہلے میں انتا مسالہ تیار کروں گی تو ان سب آلو کو میں نے چھل لیا ہے تو بیچ بیچ میں فینڈ سے نہ اٹھنا کر رہا ہے کیونکہ کچھن میں چایا بڑھنے کے لیے رکھ دی تھی تو وہ بھی بیچ میں اٹھ کے دیکھنا جانا پڑا تھا اور کچھ سامان بھی لے کر آنا ہے تو ادھر میں یہ ایلو کو مسالہ رہا ہوں گی تو اس کے اندر میں دو جو سامان ہوں چاہیے میں وہ ڈالیں گی اس میں تو سب سے پہلے میں میں اس کو نہ اس بابونے کے اندر نکال رہ رہی ہوں اٹھنے میں پہلے ہی بابونے کے اندر رہی تھے بڑھ میں میں کیا کیا مطلب کی تھوڑا سا ہمیں کو بھی ادھر چل دی ہے کام کا تو اگر میں نے کہا کہ بڑی سی پرانت کے اندر رہیں گی تو ٹھنڈا بھی ہوتا چلا جائے گا نہیں تو جب آلویں مسالہ مناتے ہیں جیادہ گرم ہوتا ہے تو میں اب خلا کر جاتا ہے اس لئے جیادہ گرم میں نے آلووں کا یہ نہیں پھوڑا ہے اس طریقے سے ایک ادھر کی مطلب سے میں اس کو کوڑ رہی ہوں اسی سے بہت اچھا مسالہ بن جاتا ہے اچھا بنتا ہے تو اس کو بلکل مہین کر رہا ہے پہلے ایک اور میں نے گریٹر سے اس کو نہ نکال لیا ہے پھر اس کے بعد جو گریٹر کے نیچے سے گی جاتا ہے مسالہ اس کو آلو کو اس کو پھر سے میں نے گریٹر سے ہی نکالا ہے تو اس طریقے سے ڈبل بار میں نے اس کو گریٹ کر دیا ہے تو اس سے مسالہ بلکل ہی مہین ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل مہین ہو چکا ہے یہ تو اس طریقے سے میں نہ اس کو نہ نکال نکال کے یہ ادھر سے بڑا سان برتن رکھا ہے اس کے اندر ٹپ کے اندر اس میں رکھ دوں گی میں تو نہ میں جب بھی پاپڑ بناتی ہوں تو اسی طریقے سے بناتی ہوں تو ادھر میں نے ایک بھنگوں نے آلو کے پاپڑ کیے ہیں تو ان دنوں میں ڈال کی بڑیاں بھی لگتی ہیں آلو کے چپس بھی ہوتے ہیں پاپڑ بھی ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے میں سارے آلو کو میں نے فول لیا ہے بلکل بڑیہ طریقے سے میں اس کو مسل لیا ہے تاکہ اس کے اندر گانٹ نہ رہے اور پاپڑ نہ جب کریں گے تو بلکل اچھا بنے گا پلین پاپڑ بنے گا بلکل بھی فٹے ہیں نہیں نہیں تو فٹے ہیں تو اب اس کے اندر میں کوئی نمک نیچ مسالہ بھی نہ بنا کریں تو میں نے یہ پہلے سے ہی گھر پہ مسالہ بنا کر رکھا تھا نمک نیچ والا بو میں ایڈ کر رہی ہوں یہ مسالے کے اندر میں نے ہنگ جیرہ دھنیاں ثابت لال میچ سکھے ثابت دھنیاں کے بیچ یہ سارا میں نے ایڈ کر کے نمک کے ساتھ میں میں نے اس کو پیس لیا تھا ادھر میرے ایک ہاتھ آلو کے اندر لشڑا پڑا تھا یہ پوڑا ہے نا اس لئے یہ ڈبہ خراب ہو جاتا مطلب کہ اس دن میں نے دویت اس کو صاف کیا تھا تو اس لئے میں نے تھوڑا سانا اپنے نمک باجو کا سہرہ لیتے ہو اس کو کھول لیا ہے میں نے تو اس کا ڈکن ٹوٹا ہوا تھا اس لئے یہ کھل گیا اس لئے کھل گیا اس لئے یہ آرام سے کھل گیا اس لئے کھلتا نہیں اس لئے کھلتا نہیں اس لئے کھلتا نہیں اس لئے کھلتا ہوں یہ پولیتھن مجھے کھلتا ہوں جو پپڑ بنانے کی کام آئے گی تو آپ کے گھر میں کیسی بھی پولیتھن ہونا اس طریقے سے آپ نکال لینا پولیتھن کو اس طریقے سے ٹکڑے کر لینا تو اب میں چلتی ہوں اس کو سامان کو چھت پر لے کر سارا سامان چھت پر لے جانا ہے提ہ maneudi سامان اپen چھت پر لے کر سارا سامان هän نے کختم روح یع hard لگ جاتے ہیں چھت پر لے کر سارا سامان Armenian ڑ آپ کے سائٹ پر لیں سارا سامان اوپا چھت پر لے کر رون راب رن پہ نیچ員 میگو تو اب میں کو مطلب بلاسٹ بار سارا سامان میں نے اوپر لے جا کے رکھ لیا ہے اب میں کو تھوڑا جہڑو لے کر آنا پڑا تھا کیونکہ چھت جہڑ نہیں ہے مجھے یہ آلو کا مسالہ میں تیار کر کے رگی تھی در نیم کے پتے ڈلی ہوئے ہیں جو پاپ لگ کے اوپر آئیں گے تو اس لیے میں نے اس کو جہڑو لگا کے ساف کرے دے رہی ہوں بیسے تو چھت کو میں نے پہلے ہی جہڑ لیا تھا سام کو ہی جہڑ گئی تھی میں بلکل ساف کر کے گئی تھی تو ابھی صبح یہ ہو رہا ہے سات وزرہ ہے ابھی تو بھگا تو ابھی چھت پہ چھاؤں ہے تو دھوپ آ جائی تو پھر نہ دھوپ کے اندر نہ پاپڑھ نہ جلدی جلدی نہیں ہوتے ہیں اور نہ پریشانی بھی ہو جاتی ہے دھوپ کے اندر بیٹھنے میں کیونکہ اس اردیوں میں تو اچھا رکھتا ہے دھوپ میں گرمیوں میں نہیں سہن ہوتی دھوپ تو میں جلدی ہی کروں گی تو ابھی شات بج رہے ہیں جب تک نہ چھت کے اوپر رہام آتی ہے دھوپ آتی ہے تب تک میں ادھر پاپڑ کر چکی ہوں گی یعنی کہ چھاؤں میں کر لیں گی بڑیا طریقے سے ہو جائیں گے سارے پاپڑ چھت کے ادھر میں نے رہاٹ دیا ہے اب لے کر آتی ہوں پاپڑ کرنے کے لئے دے پاپڑ موسیقی 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 پاتر ڈالنے کے لئے میرے کوئی پولیتین بچھا نہیں تھی جمین پر وہ میں بچھا لی ہے ملکو یا ملکو یا محکمت سالک اس کے پیڑے بنانی ہے ساری پیڑوں کو گول گول کرکے اس کے بعد میں اسٹیل کا میں پاس آپ کے پاس کوئی بھی چکلا ہو لکڑی کا یا تیوائی ہو پتھر کی اسٹیل کا ہو کچھ بھی ہو آپ کے پاس تو آپ اپنا اسی سے اس کو پریس کر دیجئے گا تو یہ پاپڑ اچھی طریقے سے پریس لوں گے اور یہ دب جائیں گے تو بڑیا طریقے سے بن جائیں گے تو میں ہم سارے پاپڑوں کو اسی طریقے سے دابت جا رہی ہوں میں نے پیڑے کو پولیتھین کے نیچے رکھ لیا ہے اور اس کو چکلے سے میں پریس کر رہی ہوں یعنی کہ جو میں نے ایک پولیتھین بچھائی تھی اس کے اوپر رکھے سے ایک پولیتھین رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر سے میں نے اس چکلے کو دھواتے جا رہی ہوں چوہ چکلے 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 تو یہ دیکھ لیجئے سارے پاپڑوں کو میں نے فریش کر دیا ہے بڑی اطریقے میں ایک پاپڑ ادھر بن کے تیار ہو گئے ہیں تو آج جنا یہ پاپڑا پڑ کرنے کی چکر میں صبح میں نہاں بھی نہیں پائی ہوں اور ابھی میرا سارا کام پاکی ہے اونلی میں نے بس پانی بھرایا ہے رون کے اندر میں جارو کونچا کر دیا تھا کپڑے اپنے میں نے تھوڑے دھلگے ڈال دیئے تھے اور علو علو وال کے میں نے اس طریقے سے مسالہ نہاں کے پاپڑ کر کے چھت پے رکھ کے آ گئی ہوں بنانی ہے مجھے ادھر سبجی تو میں مسالہ ادھر تیار کر لیتی ہوں کرتی ہوں تھوڑا سا لائٹ کا ویٹ جب تک لائٹ آتی ہے تب اس کے بعد میں سبجی کے اندر تڑکہ لگا دوں گی تو میں سوچ رہی ہوں ابھی یہ مطلب کہ آس چھٹی ہے نا تو اس لیے میں کھڑا لیٹ کھانا میں آ رہی ہوں تو پہلے میں کھانا بناتی بچوں کی چھٹی ہے آج میں بھی گئی نہیں ہے سنڈی ہے تو اس کے کارن سے تھوڑا کھانا لیٹ بنے گا آج یہ تو صبح چلدی بن جاتا ہے تو ادھر میں روٹیاں بے لے لیتی ہوں میں نے مسالہ تو میں نے پیس لیا ہے آنٹا بھی میرا لگ چکا ہے اور اب ادھر توابی گرم ہو گیا ہے بھوچ جدہ ہیٹو ہو گیا ہے تو میں ابنا اس سے روٹیا کر کے ڈالے لے رہی ہوں اور پھٹا پھٹ میں اس کو سینکے لے رہی ہوں تو فرینڈ سے نہ یہ پاور وغیرے یہ سال میں ایک بار ہی ہوتا ہے رو رو نہیں ہوتا ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہر ایک کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ہر پہ پہ پوچھنا کچھنا الگ ہوتا ہے جیسے دپاولی پہ صفائی ہوتی ہے رینٹ وغیرے ہوتا ہے مٹھائیاں ملتی ہیں اسی طریقے سے ہولی کے ٹائم پر بھی پاپڑ بنایا جاتے ہیں پھر اس کے بعد بجیاں بنایا جاتی ہے اس سے بنایا جاتے ہیں ہر ایک تو ہر پوچھنا کچھنا اس میں الگ ہوتا ہے جیسے ہولی بھرے رنگ اس طریقے سے یہ پاپڑ بغیرے بنایا جاتے ہیں تو فرینڈ سنا میں نے ادھر بہت کام کر لیا ہے آج اللہ کی صبح سے روٹی ہو میں نے پانی بھر لیا پپڑے دھل لیا میں نے اس کے بعد رون کی صفائی کر لیا ہے بچوں کے بھی کپڑے دھل کے ڈال دیا ہے ناستہ بنا دیا ہے چائے وغیرے بنا کے کھانا نہ بنا دیا ہے میں نے اور پاپڑ بھی کر کے رکھائی تھی اس کے بعد میں روٹی کر کے اور رون کی اندر میں سبجی میں طبقہ دے کے بننے کے لیے رکھائی ہے جب تک میں ادھر آگئی ہوں میں نے کہا کہ پٹا فٹس میں کیچین ساف کر لیتی ہوں تاکہ میں ادھر کیچین سے فری ہو جاؤں تو اونلی اپنا جو سبجی بنائی ہے وہ برطن رہ گئی ہیں اور ویسے تو میں نے اپنا سارا کام کر لیا ہے فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو نہ بلوگ میرا پسند آرہا ہوگا تو ایسے ہی مجھے سفوڈ کرتے رہیے ایسے ہی میرے ساتھ رہیے امیر شاہ موسیقی 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 تو فرینڈز اب دوبارہ لائٹ آگئی ہے میں اپنے لئے پانی بھر کے رکھ دیا ہے نہانے کے لئے اور پھر اس کے بعد میں اپنے لئے پانی بھر کے کپڑے دھوں گی نہوں گی کھانانا میں نے بنا کے فری کر دیا ہے تو آج کی فرینڈز بلوکی یہیں کرتی ہوں اینڈنگ فید ملتے ہیں ایک کل نئی بلوک کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے شریرادی جائے شریرکشنا فرینڈز باب بائی